اسلام علیکم ایبریوان می نیم از زہیر عباس اور ہم ایم ورکنگ از دومین آفیسر ویڈ پاکستان سنگل ونڈو ٹریڈ انسائٹس کی آج کی اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے فیڈل سیڈ سیڈ سرٹیفکیشن اینڈ ریجسٹیشن ڈپارٹمنٹ کے امپورٹ ریگولیٹری فریم ورک کے بارے میں کہ اگر آپ نے پاکستان میں سیڈ امپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کون کون سے لائسنسز یا پرمیٹس چاہیے تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ فیڈل سیڈ سیڈ سرٹیفکیشن کے ساتھ آپ کی وہ سیڈ ورائیٹی جو آپ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ انلیسٹڈ ہونی چاہیے اور سیکنڈلی جس وقت آپ وہ کنسائنمنٹ سیڈ کی امپورٹ کر لیں تو اس کا آپ کو ایک ریلیز آرڈر چاہیے تو پاکستان سنگل ونڈو ان دونوں ڈاکومنٹس کو ان دونوں پروسسز کو کور کر رہا ہے اب آپ یہ دونوں ڈاکومنٹس جو ہیں ایفیسی انڈ آرڈی کے ساتھ آن لائن پی ایس ڈیو کے پورٹل کو یوز کرتے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کو فیزیکلی ایفیسی انڈ آرڈی آفیس کو وزیٹ کر کے اور پیپر اپلیکیشنز اور ڈاکومنٹس سبمیٹ کر کے یہ ڈاکومنٹس جو ہیں ایمپورٹ کے لیے وہ لینے پڑتے تھے اب آپ پی ایس ڈیو کے پورٹل کے تھو ان کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں انڈلیسمنٹ کو اپلائی کرنے کے لیے جو پروسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ پی ایس ڈیو کے پورٹل پہ لاغن کریں گے اور لاغن کرنے کے بعد آپ اس کے ایل بی سیو جو سسٹم دیا ہوا ہے اس میں جائیں گے اور وہاں پہ ایفیسی آرڈی کو سلیکٹ کر کے اور انڈلیسمنٹ کے پروسس کو آپ سلیکٹ کرنے کے بعد اپنی ایک سمپل اپلیکیشن فیل کریں گے آن لائن اور اس کے ساتھ اپنے جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں انڈلیسمنٹ کے لیے وہ اٹیج کریں گے اس کے بعد آپ کو ایک پی ایس ڈی ریسیو ہوگی اس پی ایس ڈی کے تھو آپ اپنی آن لائن اپنی بینکنگ ایپ کو یوز کرتے ہوئے اس کی پیمٹ کر سکتے ہیں انڈلیسمنٹ کی اس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیں گے اور وہ اپلیکیشن مارک ہو جائے گی اور وہ آفیسر اس پہ اپنا پروسس سٹارٹ کر دیں گے اسی طرح سے اگر اپنی اپلیکیشن کو اس انڈلیسمنٹ کے حوالے سے کوئی مزید انفرمیشن چاہیے تو وہ آپ سے کالڈ ڈاکومنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس کالڈ ڈاکومنٹ کا نوٹیفکیشن آئے گا اور اس نوٹیفکیشن کے اگینسٹ آپ اپنا جو ڈاکومنٹس ہے جو ایفیسی اینڈ آئیڈی کو چاہیے وہ آپ اپلوڈ کر دیں گے تو اسی طرح سے آپ کی یہ اپلیکیشن پروسس ہونے کے بعد جب وہ فائنلائز ہو جائے گی تو آپ کو ایک نوٹیفکیشن آئے گا کہ آپ کی سیڈ ورائیٹی کی انلیسمنٹ ایشو کر دی گئی ہے پھر جب آپ سیکنڈ پروسس ہے کہ جس وقت آپ آپ سیڈ کنسائنمنٹ ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس کو ریلیز کروانے کے لیے اپورٹ سے آپ کو ایک ریلیز آرڈر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ریلیز آرڈر بھی آپ پی ایس ڈابیو کے تھو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ریلیز آرڈر کو اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت اپنا سنگل ڈیکلیریشن فائل کریں گے اس ایمپورٹ کنسائنمنٹ کے لیے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی ریلیز آرڈر کی اپلیکیشن بھی آپ سبمٹ کریں گے تو اس کا پروسس بڑا ہی سمپل ہے کہ آپ اپنی سنگل ڈیکلیریشن فائل کرتے ہوئے پروڈکٹ انفرمیشن دیں گے کمارڈٹی انفرمیشن دیں گے اور اس کے ساتھ اپنا جو فائننشل انسٹرومنٹ ہے اس کو اٹیک کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کی فی اگین وہ اس کی جو فی سبمیشن ہے وہ ایک پی ایس ایڈی آپ کو ریسیو ہوگی اس پی ایس ایڈی کے اگینس آپ اپنی فی پیرمیٹ کریں گے اور اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کر دیں گے اور اسی طرح سے اپلیکیشن کو آن لائن پروسس کریں گے اور آپ کا ریلیز آرڈر جو ہے وہ آپ کے پاس ریسیو ہو جائے گا اور اس کو پھر آپ ویو بھی کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ فور واشنگ اور پلیز سبسکرائب پیشترائی بیشن جوید اپنی چیز کنگ پیشترائی بیشن جوید موسیقی